بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں پوری پاکستانی قوم کا پاکستان مسلمی قنون کے کارکولان کا اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بیٹے ہیں اور انہوں نے محمد نواز شریف صحاب کے لیے دعائیں کی ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج جو ادا کی مرحبا آیا ہے ان کی صحت کو مرے نظر رہے ہوئے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میاں صاحب میاں صاحب کا ایسمنٹ جاری ہے میاں صاحب کا ایسمنٹ جاری ہے ان کے پلیٹ لیٹ کاؤن بہتر ہو رہے ہیں اور میں آپ کی دعاوں کو جاری رکھنے کی اپیل کرتی ہوں اور انہوں نے چھوڑ دو آپ مچھے کر لو میاں صاحب کی صحت میں بہتری لائیں پلیٹ لیٹ کاؤن جو ہے وہ بہتر ہو رہا ہے کل مائنر ہارٹ اٹیک ہوا تھا جس کی تمام تفصیلات آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کی گئی اور ڈاکٹرز نے بورڈ نے تمام ڈاکٹرز نے اپنی رپورٹس جو ہیں تمام صحت کے جو فیکس ہیں وہ عدالت میں پیش کیے اور مائنر جو ہائے ہارٹ اٹیک ان کو کل ہوا اس کی تاریت ساری تفصیلات بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج پیش کیے اور مائنر جو ہائے ہارٹ اٹیک ان کو کل ہوا اس کی تاریخ ساری تفصیلات بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج پیش ہوئی اس کے اوپر سواد ہوئی باقی تمام حکومتی موقع بھی آیا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا آپ کی دعاوں نے کرم کیا اور میں اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاپ کرے اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح ان کی صحت میں بھیجنے کرے اور میں پاکستان کی عوام اور وہ تمام لوگ سیاسی قائدین جنہوں نے دعائیں بھیجی جو دعائیں کر رہے ہیں اور اس مشکل وقت میں شریف خاندان اور پاکستان مسلمی اقنون اور محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ گھڑے ہیں لیکن ایک بات بہت ضروری ہے کہ میاں صاحب کے جو پلیٹ لٹ کاؤنٹ ہیں وہ جب ڈراب کرتے ہیں بہت نیچے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کی باڈی جو ہے وہ پلیٹ لٹ نہیں بنا رہی اور جو ٹریٹمنٹ ان کا ہو رہا ہے اس ادھر اس ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ان کے پلیٹ لٹ کاؤنٹ جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں لیکن اس خوفے کل جو ان کو کل جو ان کو مائنر ہارٹ اٹیک ہوا ہے اس کے بعد یہ ڈائیگنوسس کرنا اور جو پلیٹ لٹ کاؤنٹ یہ میاں صاحب کا پہلی دفعہ پہلی دفعہ ان کو اس کے حق کے اندر جو پلیٹ لٹ کاؤنٹ ہے وہ اس کی جو بیماری ہے کہ یہ کنے خود بناتے ہیں اور اپنا ہی باڈی جو ہے اس کو ڈسٹرائی کر رہی ہے اس کا ڈائیگنوسس ہونا بہت ضروری ہے اور جو کل ان کو مائنر سا ہارٹ اٹیک ہوا وہ کیوں ہوا اور پلیٹ لٹ کاؤنٹ کا جو کاؤنٹ ہے وہ کیوں بہتر نہیں ہو رہا خود با خود باڈی کیوں نہیں بنا رہی اس کا ڈائیگنوسس ہونا جو ڈاکٹرز کے مطابق بہت زیادہ ضروری ہے میاں صاحب کی ہے اور میں آخر میں ایک دفعہ پھر پاکستانی قوم کا اور پوری دنیا میں جو پاکستانی اس وقت محمد نواز شریف صاحب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں وہ دعائیں جاری رکھنے کی اپیل کروں گی ان کی ابھی صحت جو ہے وہ سنبھل جس طرح جس طرح ان کو ٹریٹمنٹ مل رہا ہے اسی طرح ان کی صحت میں بہتری آ رہی ہے لیکن یہ دعائوں کی وجہ سے ہے اور اسی طرح دعائیں جاری رکھیں اور آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ تمام لوگ تمام مسلم لیگون کے کارکستان یہ بھی تسلیم ہیں کہ ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اور دعائیں جاری رکھیں اچھا مریم صاحبہ میاں نواز شریف کا علاج جو ہے وہ یہی پہ جاری رکھا جائے گا یا انہیں شریف میڈیکل سٹی یا کسی اور اسلال جہاں پہ مزید بہتر کیر کی جا سکتی وہاں پہ لگا جائے گا لیکن ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا کیونکہ یہ ابھی فیصلہ آیا ہے عدالتی فیصلہ اور ان کی کیوزلے تک منگل تک کی جو زمانت ہے وہ قبول اس میں اپنو ہونی ہے اور لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ ابھی میاں صاحب کی صحت جو ہے وہ پلیٹرکل ہے پلیٹرکل ہے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ان کا پلیٹرک کاؤنٹ بہتر ہوتا ہے لیکن وہ ڈراب کر جاتا ہے اور اس کا ڈائیگنوسز ہونا بہت ضروری ہے یہ شریف خاندان اور شباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف فیصلہ کریں گے کہ وہ اسی ہسپٹل کیونکہ یہاں چھے رکنی بورڈ ان کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے اور ان کے تمام انویسٹیگیشن جو ہے یہاں ہو رہی ہیں اور یہ فیصلہ ابھی کیا جائے گا کہ انہوں نے اسی ہسپٹل میں رہنا ہے لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ دعائیں جاری رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں پوری پاکستانی قوم کا پاکستان مسلمی قنون کے کارکولان کا اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بیٹھے ہیں اور انہوں نے محمد نواز شریف صاحب کے لیے دعائیں کی ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج جو ادا کیوں ان کی صحت کو مرے نظر رہے ہوئے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میاں صاحب میاں صاحب کا ایسمنٹ جاری ہے میاں صاحب کا ایسمنٹ جاری ہے ان کے پلیٹ لیٹ کاؤنٹ بہتر ہو رہے ہیں اور میں آپ کی دعاوں کو جاری رکھنے کی اپیل کرتی ہوں اور یہ چھوڑ دو آپ میاں صاحب کی صحت میں بیٹری رائن پلیٹ لیٹ کاؤنٹ جو ہے وہ بہتر ہو رہا ہے ان کو کل مائنر ہارٹ اٹیک ہوا تھا جس کی تمام تفصیلات آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کی گئی اور ڈاکٹرز نے بورڈ نے تمام ڈاکٹرز نے اپنی رپورٹ جو ہیں تمام صحت کے جو فیکس ہیں وہ عدالت میں پیش کیے اور مائنر جو ہائے ہارٹ اٹیک ان کو کل ہوا اس کی تارید ساری تفصیلات بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج پیش کیے اور مائنر جو ہائے ہارٹ اٹیک ان کو کل ہوا اس کی تاریخ ساری تفصیلات بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج پیش ہوئی اس کے اوپر سواد ہوئی باقی تمام حکومتی موقع بھی آیا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا آپ کی دعاوں نے کرم کیا اور میں اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاپ کرے اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح ان کی صحت میں بیٹھنے کرے اور میں پاکستان کی عوام اور وہ تمام لوگ سیاسی قائدین جنہوں نے دعائیں بھیجی جو دعائیں کر رہے ہیں اور اس مشکل وقت میں شریف خاندان اور پاکستان مسلمی اقنون اور محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ گھڑے ہیں لیکن ایک بات بہت ضروری ہے کہ میاں صاحب کے جو پلیٹلٹ کاؤنٹ ہیں وہ جب ڈراب کرتے ہیں بہت نیچے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کی باڈی جو ہے وہ پلیٹلٹ نہیں بنا رہی اور جو ٹریٹمنٹ ان کا ہو رہا ہے اس ادھر اس ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ان کے پلیٹلٹ کاؤنٹ جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں لیکن اس اور پھر کل جو ان کو کل جو ان کو مائنر ہارٹ اٹیک ہوا ہے اس کے بعد یہ ڈائیگنوزس کرنا اور جو پلیٹلٹ کاؤنٹ یہ میاں صاحب کا پہلی دفعہ پہلی دفعہ ان سے حق کرنا ہے جو پلیٹلٹ کاؤنٹ ہے وہ اس کی جو بیماری ہے کہ یہ خود بناتے ہیں اور اپنا ہی باڈی جو ہے اس کو ڈسٹروئ کر رہی ہے اس کا ڈائیگنوزس ہونا بہت ضروری ہے اور جو کل ان کو مائنر سا ہارٹ اٹیک ہوا وہ کیوں ہوا اور پلیٹلٹ کاؤنٹ کا جو کاؤنٹ ہے وہ کیوں بہتر نہیں ہو رہا خود با خود باڈی کیوں نہیں بنا رہی اس کا ڈائیگنوزس ہونا جو ڈاکٹرز کے مطابق بہت زیادہ ضروری ہے میاں صاحب کے لئے ہیں اور میں آخر میں ایک دفعہ پھر پاکستانی قوم کا اور پوری دنیا میں جو پاکستانی اس وقت محمد نواز شریف صاحب کے لئے دعائیں کر رہے ہیں وہ دعائیں جاری رکھنے کی اپیل کروں گی ان کی ابھی صحت جو ہے وہ سنبھل جس طرح جس طرح ان کو ٹریٹمنٹ مل رہا ہے اسی طرح ان کی صحت میں بہتری آ رہی ہے لیکن یہ دعائوں کی وجہ سے ہے اور اسی طرح دعائیں جاری رکھیں اور آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ تمام لوگ تمام مسلم لیگون کے کارکستان یہ بھی تسلیم ہیں کہ ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اور دعائیں جاری رکھیں اچھا مریض صاحبہ مینواز شریف کا علاج جو ہے وہ یہی پہ جاری رکھا جائے گا یا انہیں شریف میڈیکل سٹی یا کسی اور اسپلال جہاں پہ مزید بہتر کی جا سکتی وہاں پہ لگایا ہے لیکن ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا کیونکہ یہ ابھی فیصلہ آیا ہے عدالتی فیصلہ اور ان کی ٹیوزلے تک منگل تک کی جو زمانت ہے وہ قبول اس میں اپروف نہیں ہے اور لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ ابھی میاں صاحب کی صحت جو ہے وہ پیٹرکل ہے پلیٹ لیٹ کاؤنٹ پیٹرکل ہے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ان کا پلیٹ لیٹ کاؤنٹ بہتر ہوتا ہے لیکن خود وہ ڈراب کر جاتا ہے اور اس کا ڈائیگنوزز ہونا بہت ضروری ہے یہ شریف خاندان اور شباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف فیصلہ کریں گے کہ وہ اسی ہسپٹل کیونکہ یہاں چھے رکنی بورڈ ان کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے اور ان کے تمام انویسٹیگیشن جو ہے یہاں ہو رہی ہیں اور یہ فیصلہ ابھی کیا جائے گا کہ انہوں نے اسی ہسپٹل میں رہنا ہے لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ دعائیں جاری رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اللہ تعالی کا شکر پاکستان مسلمی قنون کے کارکولان کا اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بیٹھے ہیں اور انہوں نے محمد نواز شریف صاحب کے لیے دعائیں کی ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی نے آج جو ادا کرنا آیا ہے ان کی صحت کو مدھے نظر رہے ہوئے میں اللہ تعالی کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ نیا صاحب نیا صاحب کا ایک منٹ جاری ہے نیا صاحب کا جاری ہے ان کے پلیٹ لیٹ کاؤن بہتر ہو رہے ہیں اور میں آپ کی دعاوں کو جاری رکھنے کی اپیل کرتی ہوں اور میاں صاحب کی صحت میں بیٹھنی رائیں پلیٹ لیٹ کاؤن جو ہے وہ بہتر ہو رہا ہے ان کو کل مائنر ہارٹ اٹیک ہوا تھا جس کی تمام تفصیلات آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کی گئیں اور ڈاکٹرز نے بورڈ نے تمام ڈاکٹرز نے اپنی رپورٹس جو ہیں تمام صحت کے جو فیکس ہیں وہ عدالت میں پیش کیے اور مائنر جو ہائی ہارٹ اٹیک ان کو کل ہوا اس کی تاریخ ساری تفصیلات بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج پیش کیے اور مائنر جو ہائی ہارٹ اٹیک ان کو کل ہوا اس کی تاریخ ساری تفصیلات بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج پیش ہوئیں اس کے اوپر سماد ہوئیں باقی تمام حکومتی موقع بھی آیا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کرم دیا آپ کی دعاوں نے کرم دیا اور میں اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاپ کریں اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح ان کی صحت میں بھیجی کریں اور میں پاکستان کی عوام اور وہ تمام لوگوں